ہم کہہ رہے ہیں لا ت opinها رہے ہیں ہم ایسی دان پر ڈکی چابی میں دلیت کھماں جانا ہی نیچی ہے ہمارا کوئی مندر سے لينہ دینا نہیں ہے کسی بھی آلت میں دلیت کھماں نہیں جانا چکے تو مندر مندر بنانے کے پکش میں ہے کیا نہیں کیوں میں کیوں مندر بنانے کے پکش میں ہے میں تو کہہ رہا ہوں اس دیش میں جتنے مندروں سب کو توڑ دیے جائے میں تو کہہ رہا ہوں اس بات کو کیا ملتا ہے مندر اسındہ ہے مندروں کی بجائے اس دیش میں سکول بنائی ہے کالج بنائی ہے لائبریر بنائی ہے لوگوں کی سکھا ملے گی یہ دیش دنیا میں آگے پہنچ جائے گا مندر بنائے سے اندھ وشوات پھیلتا ہے گندگی پھیلتی ہے لوگوں کے بیچ گھرنا پھیلتی ہے اور کچھ نہیں پھیلتا آپ بتائیے ایک مندر نے کسی نے دھرم کا کام کیا ہو کسی نے لوگوں میں سکھا کا اس طرح سے کوئی کام کیا ہو آپ بتائیے نا مجید کے لئے بھی ایسا ہی کہیں مجید میں کیا ہوتا ہے مجید میں کیول وہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں مندر میں مجید میں جا کے اور کچھ نہیں کرتے ہو کہاں نہیں ہے ان کی عبادت کی وجہ ہے سمیدان نے ان کو عذikار دیا ہے وہ رہنا چاہیے کیوں کون میں نہ کر رہا رہو رکھو تو آپ میرے سے کیوں کہن سکتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں دلیت کو مندر میں جانے کی ضرورت نہیں اس دیش کے کسی بھی گریب سمجھدار وقتی کو مندر میں جانے کی ضرورت نہیں اس کو جانا چاہے اسکولوں میں جانا چاہے کالجوں میں جانا چاہے لائیبریری میں جانا چاہے پڑھنا چاہے گیان ملے گا تو ادالہ پھیلے گا اگر گیان نہیں ملے گا اس دیش میں کچھ نہیں ہوگا جس طرح سے سکھا کی حالت بنا دی ہے انہوں نے اس سرکار نے رست نے اس دیش کا بیڑا گرک ہونے والا کس بات کا ڈر ہے میں کہا رہا ہوں دو ہزار لوگوں کی بھی گرفتاری ہو دو لاکھ لوگوں کی بھی گرفتاری ہو تو کیا فرق پڑتا ہے انصاف کے لیے کیا قربانی دی نہیں ہیں یہ دی نہیں جانی چاہیے اس درنا کس بات کا